اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیورز آج میں آپ کے لئے مٹروں کو محفوظ کرنے کا طریقہ لے کر آیا ہوں امید ہے یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ مٹروں کے آج کل سیزن ہیں سارتیوں کے دن ہیں مٹر وافر مقدار میں مارکیڈ میں موجود ہیں اور اس سال مٹروں کا ریٹ بھی بہت ہی زیادہ تھا ہمارے علاقے میں تقریباً یہ دو سو اسی رپے کلو تک تھے تو آپ نے مجھے بتانے کے آپ کے علاقوں میں مٹروں کا اس وقت کیا کیا ریٹ تھا کیا کیا پاؤ تھا تو ابھی جا کر مٹر سستے ہونے شروع ہوں گے ابھی ہمارے علاقے میں یہ تقریباً ستر سے اسی رپے کلو سیل ہو رہے ہیں اور یہ سیزن بھی آخری آخری ہے تو میں نے کہا کہ ان کو محفوظ کرنے ہوں اور کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بیٹیو شیئر کر رہو تھا کہ آپ لوگ بھی فائدہ اس سے اٹھا سکیں تو بیور ان کو محفوظ کرنے کا چکہ کارج ہے کہ آپ نے مٹروں کو اچھے سے ان کے دانے نکال دینے اور جب بھی مٹر لینے ہیں موٹے دانوں والے مٹریں اس میں جوز کرنے ہیں بھاریک دانوں والے مٹریں اس میں استعمال نہیں کرنے ہیں آپ نے مہرکیٹ سے آپ پانچ کرو دس کرو یا جتنی بھی آپ کی تفیق ہے یا جتنی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آئندہ چھے مینے تک کے لیے ان کو فریز کر کر رکھنا ہے آپ لے سکتے ہیں تو اس میں جو ہلکے بارک زانی ہوں گے ان کو آپ نے نکال دینا ہے ان کا سالن بنا لینا ہے وہ جو موٹے موٹے ہوں گے ان کو محفوظ کرنا ہے تو کس طرح محفوظ کرنا ہے اب یہ آپ کو بتاتا ہوں تو گیور جان پر میں نے کرم پانی رکھتی ہے آپ نے اپنے ضرور کے ساتھ سے پانی کو رکھنا ہے اور پانی کو اچھے سے کرم ہونے دینا ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہا ہوں دو ٹیبل سکونز چینی جے اس میں میں نے چینی کے ساتھ ایک ٹیبل سکون سر کے گئر کرنا ہے تو جہاں پر ہمارے پانی کو گوائل آگے ہے اس میں میں شامل کر رہا ہوں مٹر کے دانے جن کو ہم نے محفوظ کرنا ہے ان کو اس نے ڈال دیئے اور ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے تین سے چار منٹ تک اس پانی میں رکھنا ہے اس سے زیادہ ہم نے بلکل نہیں رکھنا جس وقت ہمارے یہ مٹر کے دانے سب نیچے سے اوپر کی طرف آ جائیں گے اوپر کی ساتھ کو چھو لیں گے تو ہم نے ان کو نکال دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانے نیچے سے اوپر کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں یہ تھوڑی ٹیم میں سارے اوپر آ جائیں گے اور ان دانوں کو اس طرح لاتے رہنے چمکی کی مدد سے تین سے چار منٹ تک ایسی ان کو حرکت دینی ہے یہ ہمارے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ مٹر کے دانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی اوپر کی سطح میں آ گئے ہیں تو ابھی میں نے فلہم کو آپ کر دینا ہے اور ان کو نکال کے بلکل تھنڈے بھرفالے پانی میں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تھنڈا بھرفالے جو پانی ہوتے ہیں اس میں ڈالنے ہیں مٹر کے دانوں کو پانچ میند تک اس طرح بھرف کے پانی میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں جیسے وقت تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم نے ان کو دوبارہ سے خوش کرنا ہے یہ بس ہمارے مٹر کے دانے سے یہ اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو تھنڈے پانی سے نکالنا ہے اور اچھے سے ان کا پانی نکال دینا تاکہ ان کا پانی نہ رہے ان کو نکالنے کے بعد ابھی ان کو مزید کچن ٹاول پر رکھ کر خوش کرنا ہے تو یہاں پر میں بچھاتا ہوں کچن ٹاول آپ کے پاس جو بھی کچھ مناسب کپڑا ہو اس طرح کا ٹاول بغیرہ ٹاول بہتر رہتے ہیں جو کہ یہ پانی کو جذب کرتا ہے اس ٹاول کے اوپر ان کو ڈال دیں اور ڈال کر ان کو اس طرح بخیر دیں بخیر کر کچھ ٹیم کے لیے ان کو اس طرح رہنے دیں تاکہ یہ ان کا پانی جتنا جذب ہو سکتا ہے ٹاول میں ہو جائے اور پنکھا چلا دیں تاکہ یہ خوشک ہو جائیں تو بیورس ہماری یہ مٹر کے دانے روم ٹیم پریچے پہ آگے ہیں خوشک بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کو مزید ایسے اس طرح آہستہ سے کرنا ہے بہت زیادہ دباؤں نہیں ڈالنا تاکہ بھسنے نہیں چاہیے ان دانوں کو ٹوٹنا نہیں چاہیے ان کی شکل اپنی جگہ پھر قرار رہے ہیں نہیں چاہیے تو آہستہ آہستہ اس کام کو کرنا ہے اس طرح نرم طریقے سے آپ اتنا کریں کہ ان کو اوپر دباؤں نہیں ڈالنا تاکہ اپنی جگہ دانیں برگرار رہیں تو اس جگہ پہ یہ بات ہے کہ آپ نے دانوں کو اس طرح چک کرنا ہے اگر دانوں میں آپ کو نمی محسوس ہو رہی ہے گلے محسوس ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کو مزید کچھ ٹیم خوشک کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ ہمارے جو مٹر کے دانے اچھے سے خوشک ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو میں ڈالتا ہوں یہ زب بیک ہے بزار میں آرام سے مل جاتا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ مہنگار میں موجود کسی بھی شاپر میں ڈال کو اوپر سے گانڈ بغیرہ لگا سکتے ہیں تو ایسے بزار سے بھی ملتے ہیں میرے پاس یہ موجود ہے میں اس میں ان کو ڈال رہا ہوں یہ بزار سے نہ آسانی سے مختلف سائز گرہ شاپر مل جاتے ہیں کلو آدھے کلو آدھے یا ایسے چھوٹی بھی ملتے ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی بھی ہوتے ہیں لیکن اس سبزی کے محفوظ کرنے کیلئے آدھے کلو آدھے کلو آدھے کلو آدھے یا دیسٹ ریپ ہے اس طرح آپ نے سرڈیو میں جب سستے ہو جاتے ہیں مٹر تو لے کر ضرور نفس کی کریں اور یہاں پر جس وقت لفافی میں ڈال دیں اوپر سے آپ نے سرسوں کا تیل جو کوئی اور میٹر آئے لوگا آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں اس سے دانے حراب بلکل نہیں ہوں گے میس میں یہ سرسوں کا تیل ہے میرے پاس ون ٹیول سپون اس پہ سر ٹرماتروم مٹروں میں ڈال دینا ہے یہ مٹروں کے دانے میں اس کو جس طرح ڈال دیا اچھے سے تو پھر ان کو تھوڑا سا اس طرح کرنے یوں تھوڑا کرتے ہیں نہیں ہے تاگہ صاحب میں یہ مٹر ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کی ہوا کو نکال دینا ہے اس کے اندر ہوا نہیں رہنی چاہیے اگر ہوا اس کے اندر چلی گی تو پھر یہ محفوظ نہیں ہوں گے یہ احراب ہو جائیں گے اس لئے ہوا کو اس طرح اچھے سے نکال دینا ہے لفافے کو نیچے رکھ کے پریس کرنا ہے اس طرح ہوا کو نکال کے پھر اوپر سید کر دینا ہے ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے بالکل مٹروں کے لفافہ تیار ہے اس طرح جتنے بھی ہو آپ نے ان کو فریزر والے ہانے میں رکھنا ہے نیچے والے ہانے میں نہیں رکھنا بلکہ ان کو آپ نے فریز والے ہانے میں رکھنا ہے اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے ہانے میں رکھیں تو فریزر بالکل اس کو آپ نے منجمیت کرنا ہے فریز کرنا ہے تو پھر ان کو آپ پانچ سے چھے مینے تک بہت سانی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نئے آنے والے دوست میری ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں بلائکن کے بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت آئندہ ویڈیو دیکھ کے لیے اللہ حافظ